یہ کہانی ہے جون 2015 کی ہم ائرپورٹ پر ایک لڑکی لیزا کو دیکھتے ہیں جو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے دوست کے آنے کا انتظار کر رہی تھی باہر اس کا دوست ویڈ بھی لیزا کے لیے ہی انتظار کر رہا تھا ساتھ ساتھ وہ ایک نقشہ بھی دیکھ رہا تھا کیونکہ دونوں چھٹیاں منانے کے لیے جا رہے تھے لیزا کی نظر اس پر پڑ گئی تو وہ اس کے پاس باہر آ گئی آتے ہی اس نے کہا جس پر ویڈ بغیر کچھ بولی وہاں سے آگے بڑھ گیا کیونکہ وہ نراز ہو گیا تھا بار بار لیزا اسی منانے میں لگی تھی کہ پلیس مان جاؤنا اتنا نراز ہونے والی کیا بات ہے جس پر ویڈ جیسی تیسی مان گیا یہ دونوں اب ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئی ایک جگہ پر آ کر ویڈ کرائی کی گاڑی لینے کے لیے اندر چلا گیا جبکہ لیزا اس کا انتظار کرنے لگی ڈرائیور نے اسی پوچھا لگتا ہے آپ کا دوست آپ سے نراز ہے جس پر لیزا کہتی ہے ہاں بس ایسا ہی ہے ڈرائیور کہتا ہے کم آن وہاں کوئی دوستیں مان جائے گا منا لے اسی جس پر لیزا مسکراتے ہوئی اس کا شکریہ ادا کر کے ٹیکسی سے اتر گئی ویڈ جیسی گاڑی لے کر آیا دونوں فوراں اس میں بیٹھ گئی نکلنے سے پہلے ویڈ نے جی پی ایس پر اپنی لوکیشن ڈالی یعنی جہاں انہیں جانا تھا تاکہ جی پی ایس انہیں راستہ بتاتا رہے اور یہ اس کے مطابق آسانی سے اپنا راستہ تیہ کر لیں لیزا اسے پوچھنے لگی کہ تم جی پی ایس کیوں اسعمال کر رہے ہو ویڈ نے جواب دیا کیونکہ میں کوئی رسک لینا نہیں چاہتا ایسے ہمیں مدد ملے گی اب ویڈ لیزا کو انگوٹھی دیتے ہوئی شادی کے لیے پوچھتے لگتا ہے پر وہ اداس تھی فیلحال کوئی جواب نہیں دیتی کیونکہ وہ سوچ رہی تھی کہ مجھے اس سے شادی کرنے چاہیے یا نہیں کیونکہ دو ہفتوں بعد ویڈ آرمی میں جاننے والا تھا اب اس کے کوئی جواب نہ دینے پر ویڈ کا موڑ بھی خراب ہو جاتا ہے وہ کافی مایوس پی ہو گیا اور انگوٹھی کو وہیں گاڑے میں ہی رکھ دیتا ہے لیزا کہنے لگی ویڈ انگوٹھی کو کسی محفوظ جگہ پر رکھو اس پر ویڈ نراز کی میں کہنے لگا کہ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے تم نے تو شادی کرنی نہیں تو اسے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے پھر اس کے بعد یہ لوگ اپنے منزل پر جانے کے لیے سفر شروع کر دیتی ہیں سب سے پہلے انہوں نے سمندر کی نارے جانا تھا اپنے ان مشکوار پلوں کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کیلئے لیزا ویڈیو بنانی لگتی ہے پر کیونکہ وہ ابھی تک نراز تھا تو اسے منع کر دیتا ہے کہ پلیز لیزا مجھے مطلب آؤ اپنی ویڈیو میں لیزا بولی اچھا تھوڑے نراز کی کو دیکھو کتنا حسین شہر ہے یہ بہت خوبصورت ہے دیکھو ویڈ تم بھی دیکھو جس پر وہ کہنی لگا کہ مجھے نہیں پتا میں گاڑی جلا رہا ہوں تم انچوائی کرتی رہو تب وہ پورے راستے کی ویڈیو بنا کر آکر اپنے سب سے پہلی منزل سمندر کنارے پہنچ گئے اب کیونکہ لیزا بہت خوش تھی تو پہلے وہ گاڑی سے اترتی ہے سمندر کنارے آکر ویڈ کو کشی سے بلانے لگی کہ جلدی آ ویڈ دیکھو کتنی پیاری جگہ ہے یہ واؤ میں تو پہت خوش ہوں یہاں آکر پھر جب ویڈ اس کے پاس آیا تو دونوں سیلفیس بنانے لگی یہاں ویڈ ابھی بھی اداس تھا لیزا اسے سمجھانے لگی کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اپنا موٹی کرلو پلیس ویسے بھی تم نے دو ہفتے بعد چلے ہی جانا ہے اب تو اسے کوشی وقت گزار لو میری ساتھ ویڈ اس کی بات مان گیا جس کی بات کی دونوں سمندر میں جا کر بہت انچوائی کرنے لگی انہیں بہت مزا رہا تھا کہ تب ہی اچانک ویڈ درد سے تڑکنی لگا بولا اوہ گوٹ میری ٹانگ میں بہت درد ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا ہوا تب لیزا جلدی سے اسے لے کر پانی سے باہر آ گئی اس کا زخم دے کر کہنی لگی اوہ مائی گوٹ ویڈ یہ کیا تمہیں تو جیلی فش نے کٹ لیا ہے جلدی کرو باہر چلتے ہیں یہاں تو چاروں طرف جیلی فش پہنی ہوئی ہیں تب ویڈ لنگڑا کر جیسے تیسے دونوں باہر آ گئی زخم کافی بڑا تھا پر وہ اس چیز پر دھیان نہ دے کر نظر انداز کر دیتا ہے ایسے یہ دن گزر گیا رات ہوئی تو یہ پوری رات اپنی گاڑی میں گزارتے ہیں جہاں انہوں نے بہت ساری باتیں کی لیزا ویڈ کو اگرگستانی سنسان علاقے آؤٹ بیک کی بارے میں بتا کر وہاں جانے کا کہتی ہے اس جگہ کے بارے میں اس نے کافی سنا تھا تو بار بار وہ زد کر رہی تھی کہ وہاں بہت سارے کینگروز ہوں گے ڈراؤنے سانپ ہوں گے اور بھی کئی سارے جانور ہوں گے بڑا مزہ آئے گا پر ویڈ جس نے ہر چیز پہلے سے تیہ کی ہوئی تھی کہ کہاں کہاں اور کیسے جانا ہے وہ منع کر دیتا ہے کیونکہ ایسے میں وہ کسی نئے جگہ پر جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا پر لیزا اسے سمجھاتی ہے کہ دیکھو ہم اپنے زندگی کو انچوائی کرنا ہے نا تو اگر ہم یہاں آ ہی گئے ہیں تو وہاں بھی چلے ہی جانا چاہیے کچھ بھی نہیں ہوگا میری خوشی ہے میں وہاں جانا چاہتی ہوں تو اب آخر کار ویڈ کو اس کی خوشی کے لیے ماننا ہی پڑتا ہے وہ جی پی ایس پر اس جگہ کی لوکیشن ڈالتا ہے ان کا یہ سفر 32 گھنٹے کا ہونے والا تھا ویڈ بھی حیرت سے بولا آو گوڑ 32 گھنٹے کا سفر کریں گے ہم لیزا کہنے لگی لیز انکار مت کرنا میری خوشی کے لیے کیونکہ میں ایڈوینجر کرنا چاہتی ہوں جس کے بعد یہ اس جگہ آؤٹ بیٹ جانے کے لیے نکل جاتے ہیں اور ویڈ کیونکہ ہر نیا سے احتیاط کرنا چاہتا تھا تو اپنے سفر کے وہ کچھ اصول بناتا ہے جیسے کہ وہ کوئی شارٹ کٹ نہیں لیں گے یعنی منزل پر جانے کے لیے چھوٹے کم راستے پر نہیں جلیں گے بلکہ جی پیس کے ذریعے ہی سڑک پر ہی آگے بڑھتے رہیں گے اور اگر انہوں نے کوئی فون وغیرہ کرنا بھی ہوا تو اپنے موبائل سے نہیں کریں گے بلکہ پبلک تلیفون کا استعمال کریں گی تاکہ ان کی موبائلز کی بیٹری سپچی رہیں اب جیسے لوگ آؤٹ بیٹ کی سڑک پر آئے ان کی موبائلز کی سگنل چلے گئے اب یہ چیز ویڈ پہلے سے ہی جانتا تھا اس لئے اسے خاص فرق نہیں پڑتا بلکہ وہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے سفر کرتے کرتے انہی رات ہو گئی رات انہوں نے ایک ہاٹل میں گزاری پھر اگلی صبح ہوتے ہی یہ اپنے سفر پر نکل گئی تب ہی انہیں سڑک پر ایک مراہ ہوا کینگرو دیکھا لیزا بولی وہ دیکھو ویڈ مراہ ہوا کینگرو میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہاں بہت سارے ایڈوینچرز ہوں گی ویڈ بولا ہاں مان گیا پر اگر یہ یہاں ہے تو پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے گھر تب ہی ان کا جی پی ایس ایک جگہ پر آ کر انہیں ایک ایسی راستی پر مرنے کو کہتا ہے جو راستہ شورٹکٹ تھا یعنی جی پی ایس ری روٹ ہو گیا تھا پر دونوں ہی اس باس سے انجان تھی کہ ہم شورٹکٹ راستے پر چل آئے ہیں جو اصول کی مطابق انہیں نہیں کرنا چاہئے تھا کیونکہ ویڈ کا دیان گاڑے چلانے اور جی پی ایس پر تھا جبکہ لیزا کی اس دوران آنکھ لگ گئی تھی تو اسے بھی کچھ پتہ نہیں چل پایا اور اب یہ اسی راستی سے آگے بڑھتی رہتی ہے کافی دور نکل آئی تھی ایک جگہ پر آ کر جی پی ایس انہیں یوٹن لینے کو کہتا ہے یعنی مڑ کر دوسری سیٹ پر جانے کے لیے جو دیکھ کر لیزا بولی ارے یہ کہ یوٹن ویڈ کیا ہم صحیح چل رہے ہیں نا پہلے تھا ویڈ کو سب کچھ ٹھیک لگا پر ایک جگہ آ کر وہ سمجھ کیا کہ جی پی ایس یوٹن لینے کا اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ جی پی ایس ہمیں شارٹکٹ راستی پر لے گیا ہے مطلب وہ غل جگہ پر آ گئی تھی یہ رک کر سوچنے لگے کہ آخر کیا کرنا چاہیے لیزا بولی چلو واپس چلتے ہیں ویڈ میں حیرت سے پوچھا لیزا تم ازاق کر رہی ہو یا سیریس بول رہی ہو پہلے ہم کافی پیٹرولز آیا کر چکے ہیں آگے بڑھنے کے لعاوہ اور کوئی راستہ نہیں تو اس راستے سے وہ آگے بڑھنے لگے لیکن جی پی ایس ابھی بھی بار بار انہیں یوٹن لینے کا کہہ کر دوبارہ دوبارہ وہیں لارہ تھا جس بار سے ویڈ کو گصہ آ گیا وہ گاڑی سے نکل کر باہر آیا آس پاس دیکھنے لگتا ہے جہاں دور دور تکینی ویران اور سلسان رگی سان کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا ایک جگہ جب وہ کھڑا تھا تمہاں رینگتا ہوا کالی رنگ کا ساپ آ جاتا ہے جسے دیکھ کر زور سی ویڈ چھیک اٹھا او گوٹ ساپ اس کی آواز سن کر لیزا نین سے جا گئی دینی لگی تم باہر کیا کر رہی ہو جلدی آ جاؤ گاڑی میں ساپ بہت ہوں گی باہر پر جب وہ گاڑی میں نہیں آتا تو لیزا ہی باہر آ جاتی ہے ویڈ اور آگے جانے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ پہلے کافی آگے آ چکے تھے اور اب اگر اور آگے گئی تو ان کا پیٹرول ختم ہو جائے گا تو اب یہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کسی اونچے جگہ پر جائیں گے تاکہ وہاں سے ہمیں کوئی سڑک یا کوئی ٹاؤن دیکھ جائیں جہاں ہم چلے جائیں تو اب یہ لوگ اپنے گاڑی وہیں کھڑی کر کے پیدلی آگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن چلتے چلتے انہیں رات ہو گئی تھی آس پاس دیکھنے پر انہیں پھر سے رگی سان کی لاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا اس لئے یہ واپس اپنے گاڑی کی طرف آنے کا فیصلہ کرتے ہیں پیدل چل کر یہ واپس آئے پر انہیں اپنے گاڑی وہاں کھڑی ہوئی نہیں دیکھتی کیونکہ وہ اپنا راستہ بٹک چکی تھے اب تبی ویڈ کی طیبیت خراب ہونے لگی کیونکہ اس کے ٹانگ جہاں پر جیلی فش نے کاٹا تھا بہت درد ہو رہی تھی اس کا ذکن خراب ہو رہا تھا اس لئے اب اس سے اور چلا نہیں جا رہا تھا وہ وہیں بیٹ جاتا ہے اس کی طبیعت دیکھ کر لیزا اسے پانی پلاتی ہے جہاں انہیں یہ بات بھی پتا چلے کہ اب ہمارے پاس کھانے پینے کا سمان بھی خردن ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سمان کم ہی لائے تھی اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نہ تو کوئی کپڑا ہوتا ہے اور نہ ہی جاندروں سے بچنے کے لیے کوئی چیز تو نہ چاہتی ہوئے بھی انہیں ایسی کھولے میں رات گزارنے پڑتی ہیں اب جیسے دیسی انہوں نے رات تو گزار لی لیکن جیسے ہی صوبہ ہوئی ویٹ کی ٹانگ میں زوردار درد ہوا اس نے جب اپنی ٹانگ چیک کی تو اب اس کی حلق پہلے سے بھی خراب ہو گئی تھی جس وجہ سے اب اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا پر ہمت کرکی دونوں آگے بڑھے گاڑے ڈورنے کے لیے بھوک پیاس کی شدت تھی پر سورج کی مطابق آگے بڑھتے ہی جا رہے تھے سارا دن چلنے کی بابا جود بھی انہیں مایوسی کی علاوہ اور کچھ نہیں ملتا ایسے ہی ایک اور رات آگئی جہاں انہیں پھر سے سردی جانور ساپ بچوں سے بچ کر رہنا تھا یہ دونوں جب بیٹھی تھی تو یہاں لیزا اب خود اسے شادے کیلئے پوچھتی ہے کہ ویلیو میری می جس پر اس کا جواب تھا کہ یس میں تم سے ابھی بھی شادے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پیار کرتا ہوں اپنے اپنے دل کی بات کر کے دونوں یہی پر ہی سوچ جاتے ہیں لیکن آج رات ان کی بہت بری ہونے والی تھی کیونکہ وہاں ہر طرف ساپ بچوں پی رہے تھی جن میں سے اخترناک بچوں لیزا کی پورے جسم سے ہوتا ہوا اس کی کپڑوں میں گھس جاتا ہے اگلی صبح جب ہوئی تو پہلے ویٹ جاگا جو لیزا کو بھی جگانے لگا پر وہ تو ذرا سب ہیل نہیں رہی تھی جس وجہ سے ویٹ پریشان ہو گیا زور زور سے چلانے لگا لیزا اٹھو کمون کمون پلیز اٹھو پر اس کے اتنا چلانے پر بھی وہ نہیں جا گی کیونکہ رات والے بچوں نے اسے کاٹ لیا تھا اس کے چھیرے کا رنگی اڑ گیا تھا اس کی ایسی حالت دیکھ کر ویٹ اوٹ ٹوٹ گیا رونی لگا پھر اسے کندے کی سہارے اٹھا کر آگے بڑھ گیا اب اس کی خود کی حالت بھی خراب تھی لیکن وہ آگے بڑھتا ہی رہا زور زور سے ہیلپ ہیلپ مدد کیلئے چلا رہا تھا پر یہاں اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا لیزا کو پر سے خوش نہیں آ رہی تھی جس سے وہ اور پاگل ہوتا جا رہا تھا بار بار خوش ملانے کی کوشش کرنے لگا کبھی وہ اسے کندے کبھی کمر کے سہارے اٹھا کر لے جا رہا تھا تو کبھی گھسیٹ کر اے جگہ پر آ کر گسی میں زمین کھوڑنے لگا جس کی بات خود بھی وہیں گر کر بھی ہوش ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ ایک آواز سے کھل گئی اوپر جب اس نے دیکھا تو وہاں سے ہیلیکاپٹر گزارا تھا اسے دیکھ ویٹ کے اندر ایک امید پیدا ہو گئی وہ اپنی شرٹ اتار کر ہوا میں لہرانے لگا آوازیں بھی لگا رہا تھا تاکہ وہ لوگ اسے دیکھ سکیں لیکن ہیلیکاپٹر کافی آگی جا چکا تھا جس سے ایک بار پھر ویٹ مایوس ہو جاتا ہے پھر اسے ایک آئیڈیا آیا وہ پتھر لے کر وہاں زمین پر بڑا سا ایس او ایس لکھ دیتا ہے جو دراصل مدد کا ایک نشان ہوتا ہے تاکہ جو کوئی بھی یہاں سے گزری تو انہیں پتہ چل جائیں کہ یہاں کوئی تو ہے جم اسی باتنے پسا ہوا ہے اور وہ انہیں بچانے کے لیے آ جائیں حالت اس کے پیاز کی وجہ سے بہت خراب تھی اب اگر اسے پانی نہ ملا تو وہ مر سکتا تھا تو زندہ رہنے کے لیے وہ اپنا یورن پینے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اسے جمع کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی اسی لیے وہ ایک ڈنڈے سے لائن کھیشتا ہوا کوئی بوتل وغیرہ ڈھوڑنے کے لیے وہاں سے نکل گیا تاکہ وہ راستہ نہ بٹھ کے اس کے جاتے ہی لیزا کو ہوش آگئی آس پاس جب اس نے ویڈ کو نہ پایا تو اسے بہت ساری آوازیں لگانے لگی پھر وہ اپنے کندھی کو چیک کرنے لگی جہاں پر بچوں نے کاٹا تھا وہاں کافی بڑا زخم تھا جس وجہ سے اس کا بازو ہیل بھی نہیں رہا تھا ویڈ کو آگے بڑھنے پر اپنا بیگ مل گیا جس میں اسے بوتل نکال کر وہ اس میں اپنا یورن نکال کر پینے لگتا ہے پھر اسے لیزا کے لیے بھی جمع کر لیتا ہے تاکہ وہ بھی اسے پی کر کم از کم بیچ سکی پھر ٹنڈے کے نشان کے مطابق واپس آنے لگا ادھر لیزا کو کافی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ ویڈ کو اپنے آس پاس نہ پا کر وہ پریشان ہو گئی تھی اسے آواز لگا کر وہ بھاگنے لگی پر اس کی اتنی خراب حالت تھی کہ اسے بولا ہی نہیں جا رہا تھا پر کیونکہ آس پاس سے اسے جنگلی جنڈروں کی آوازیں آ رہی تھی تو لگا تار وہ آگے بڑھتی رہتی ہے ویڈ واپس اس جگہ پر آ گیا جہاں وہ لیزا کو چھوڑ کر گیا تھا یہاں آتے ہی رات ہو گئی لیکن کیونکہ وہ یہاں نہیں تھی تو ویڈ تو جیسے پاگل ہی ہو گیا زور زور سے پکانے لگتا ہے لیزا کہاں ہو تم مجھے سن پا رہی ہو آجاؤ جہاں بھی ہو اب اس کی آواز لیزا نے بھی سن لی تھی اسے جواب ہی دیتی ہے ویڈ میں تمہیں سن رہی ہوں لیزا کی آنگ کھلی تو اسے بہت پیاس لگ رہے تھے حالت اس کی پوٹ خراب تھی جیرہ سفید پڑ چکا تھا اور ہوت اکدم خوش کیونکہ انہیں یہاں پسی آج پورے تین دن ہو گئے تھے اور لیزا نے ان تین دن میں پانے کا اکترہ تک نہیں پیا تھا تو اپنی پیاس بجانے کم از کم زندہ رہنے کیلئے وہ پیٹ پودوں کو چوز کر ان میں سے پانے نکالنے کی کوشش کرتی ہے ویڈ بھی اٹھ گیا تھا پر اسے دیکھنے سے لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغی توازن خراب ہو رہا ہو کافی عجیب ہی حالت میں تھا دوبارہ سے اپنا یورن پیچھاتا ہے جس کی بات اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے آگے بڑھنے لگتا ہے اس کے سامنے دو راستی آئے جن میں سے ایک کو چن کر وہ وہیں چلنا شروع کر دیتا ہے اور آخر کار اپنی گاڑے تک پہنچ گیا جسے دیکھتے ہی اسے چھوٹے ہمت ملی کہتا ہے میری میند کا پھل مل ہی گیا پھر گاڑے میں جلدی سے آ کر کھانے بینے کا سامان ڈھوڑنے لگا لیکن افسوس اسے سوائے ایک لائٹر کے کچھ نہیں ملتا اس لئے مایوس ہو کر وہ گاڑے میں بیٹھ گیا پھر خود کو سنبھال کر گاڑے چلانے کی کوشش کرنے لگا لیکن گاڑے سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ یہاں سے جانے سے پہلے اس نے لائٹس آنے چھوڑ دی تھی جس وجہ سے گاڑے کی بیٹری ختم ہو گئی اسے بہت گسایا وہ زور زور سے گاڑے پیٹنے لگا کیونکہ اس کی میند پر بات گئی وہ باہر آیا تھا کھار کر وہی لیڈ گیا جس کی پتوک بہت مشکل فیصلہ کرتا ہے وہ گاڑے کا بونٹ یعنی انجن کا ڈھکن کھول کر اس میں موجود پانی کو پینے لگتا ہے جو چیز بہت ہی مشکل تھی کیونکہ وہ پانی پٹرول جیسا ہی ہوتا ہے ایسا کر کے وہ اپنے جان پر کھیل رہا تھا اسے تیز سانس آ رہے تھے ایسا وہ اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ اسے پی کر جو یورن بنے گا وہ اسے لیزا کے لیے اکٹھا کر لے گا وہ پیے گی اس کی بھی جان بہت جائے گی اسے سارا پی کر وہ لیزا کو ڈھوڑنے کے لیے نکل گیا اسے رات ہو گئی لیزا لیزا چلا کر وہ ہر جگہ اسے ڈھوڑ رہا تھا اور اس کا ابھی تک کوئی اتا پتا نہیں تھا جن کا پانی بینے کی وجہ سی بہت خراب ہو رہی تھی اس کے پیٹ میں زوروں کا درد ہو رہا تھا اوپر سے اسے سردی بھی لگ رہی تھی اس لیے وہ بیچارہ بہت مشکل سے درد برداشت کر کے وہ ہی لیڑ جاتا ہے لائٹر کی مدد سے اس نے اپنے پاس تھنڈ سے بچنے کے لیے آگ چلائی ہوئی تھی اگلی صبح لیزا جب جاگی تو اپنی بھوک پیاس مٹانے کے لیے ایک بار پھر پیٹ پو دکھانے کی کوشش کرنے لگتی ہے لیکن ایک بار پھر ناکام ہو کر وہ ہی لیڑ گئی اسے الٹے بھی ہونے لگی تب ہی وہ ناوٹس کرتی ہے کہ جہاں میں لیٹی ہوئی ہوں یا ایک لائن بنے ہوئی ہے اور یہ لائن وہی تھی جو ڈنڈے سے ویڈ بنا کر آگے بڑھ رہا تھا جس سے وہ سمجھ گئی کہ ضرور یہ ویڈ کا کام ہے تو لائن کا پیچھے کرتے کرتے وہ آگے بڑھیں اور آخر کار وہ ویڈ کی پاس آ ہی گئی جو بھی جرہ بہت بوری حالت میں زمین پر لیٹا ہوا تھا لیزہ جلدی سے اس کے پاس آ کر گلے سے لگ جاتی ہے سنبھالتے ہوئے اسے حوصلہ دیتی ہے بار بار ایک ہی بات پوچھ رہی تھی ویڈ آ رہی ہوگی تم ٹھیک تو ہو اب حالانکہ وہ ٹھیک نہیں تھا پر لیزہ کے لیے بول دیتا ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں شکر ہے تم نے مجھے ڈھونڈ لیا ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ کبھی تمہیں نہیں دیکھ پاؤں گا اور لیزہ مجھے معاف کرنا سارے غلطی میری ہے یہاں پھسنے کے بیچے میں ہی ذمہ دار ہوں لیزہ جواب دیتی ہے چپ ہو جاؤ ویڈ خود کو الزام مت دو سب ٹھیک ہو جائے گا ہم دونوں مل کر گھڑے کی طرف چلے جائیں گے بس حوصلہ رکھو جو کہہ کر اس کے سینے پر سر رکھے وہ ہی لیٹ گئی پر اسے ویڈ کی فکر ہو رہی تھی لیزہ بھی زندہ رہ پاؤ گی تمہاری جان بچانے کے لیے میں نے بہت مشکل سے اسے جماع کیا ہے اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم اس لائن کا پیچھے کرتی کرتی گاڑی تک چلے جانا تم ایسا کر لوگی مجھے یہ کہیں نہیں لیزہ روتی ہوئی کہتی ہے نہیں ویڈ میں تمہارے بغیر نہیں جاؤں گی تم بار بار ایسا کیوں بول رہی ہو تبھی اچانک ویڈ کو الٹی ہونے لگی اسے دیکھ لیزہ بہت رونے لگی ہیلپ ہیلپ مدد کیلئے چلا رہی تھی اسے ویڈ کی ایسی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی کیونکہ اسے جھٹکے بھی لگ رہے تھی لیزہ اسے کہتی ہے میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور ہم یہاں سے ساتھ میں نکلیں گے پھر شادی کر لیں گے تم بھی کچھ کہو ویڈ تمہیں کیا ہو رہا ہے پر وہ کوئی جواب نہیں دیتا لیزہ اسے بہت بلانے کی کوشش کرتی ہے پر وہ اس کے ہاتھوں میں جان دی رہتا ہے جس کے بعد تو وہ اتنے ٹوٹ دئی کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور وہ خود مدد کیلئے چلا رہی تھی پھر تھکھار کر اس کے لاش کی پاس ہی بیٹ گئی اگلے دن وہ بڑے حمد کر کے زندہ رہنے کے لیے ویڈ کا یورن پی ہی چاہتی ہے جس کے بعد آگے بڑی تاکہ یہاں سے نکل جائیں اور ویڈ نے اس کے لیے جو قربانی دی ہے وہ ضائع نہ جائیں بڑی مشکل سے گرتے پڑتی وہ آخر کار گاڑی میں آ کر بیٹھی گئی جہاں سب سے پہلے وہ ویڈ کی شادی والی انگوٹی نکالتی ہے اسے دے کر وہ ترونے لگی اور ویڈ کے ساتھ گزاری سارے پلنگ کو یاد کرنے لگتی ہے لیکن تب یہ چانک گاڑی میں اس لیگستان کا سب سے قطرناک سانپ آ جاتا ہے جو دیرے دیرے کر کے لیزا پر چڑھنا شروع کر دیتا ہے لیزا اگدم شان بغیر ہی لے کوئی حرکت یہ بیٹھی رہتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میری ایک ہلکی سے حرکت کا مطلب موت ہے چپ چاپ وہ سانپ کی ماں سے جانے کا انتظار کرنی لگی سانپ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا وہ اس کے تانک سے پہلے لپٹ کر پھر اس کی ہاتھوں سے ہوتا ہوا گردن کی طرف آنے لگا جو چیز بہت مشکل سے نظر چھیل رہی تھی پھر جیسے سانپ تھوڑا سائٹ پر ہوا وہ دیرے سے گاڑی سے اتر کر جلدی سے دروازہ بند کر دیتی ہے باہر آ کر وہیں لیٹ گئی ہاتھ میں اس نے ویڈ کی انگوٹی اس کی آخریں نشانی پکڑی ہوئی تھی جسے فوراں نکال کر وہ پہن لیتی ہے پھر تھا کھار کر وہیں لیٹ گئی رات کو وہ اپنی اور ویڈ کی اس پورے سفر کی ویڈیوز اور تصویریں دیکھ کر اسے یاد کرنے لگی ایسے ہی ایک اور رات گزر گئی جیسے اگلی صبح ہوئی لیزا پہنے سے بھی زیادہ کمزور محسوس کر رہی تھی اس کے جسم میں ہلنے جتنی بھی چان باقی نہیں تھی اس کی سانسیں ٹوٹنے ہی والی تھی کہ تبھی کوئی وہاں آ کر اسے پانی پلانے لگتا ہے لیزا نے جب آنکھیں کھولی تو اس نے سامنے ویڈ کو دیکھا کیونکہ یہ اسے خیال آرہا تھا پر اصل میں وہ ایک رینجر آفیسر تھی جو ویڈ کا بنایا ہوا ایس او ایس کا نشان دے کر وہاں آئی تھی وہ لیزا کو اٹھا کر اسے سہارا دینے لگتی ہے پھر اسے اٹھا کر وہاں سے لے گئی جس کا مطلب کہ ویڈ نے جو قربانی دی وہ ضائع نہیں گئی آخر کار لیزا کو بچا ہی لیا جاتا ہے پھر بتایا گیا کہ وہاں سے ویڈ کی لاش کو بھی اٹھا کر اس کے گھر والوں کی حوالے کر دیا گیا تھا ریپورٹ سے پتا چلا کہ ویڈ کی موت کیڈنی گردوں کے فیل ہونے کی وجہ سی ہوئی جو انجن کا پانی پینے کی وجہ سی ہوئی تھی لیزا کچھ دن کے بعد ایک نرسنگ سکول میں جاب کرنا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کر سکے اور اسی کے ساتھ اس مووی کی کہانی ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے